حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ اب حضرات نے بہت دفعہ میرے سے بھی ذکر سنا اور مساجد میں علامہ سے بھی سنا ہوا بہت بڑے ولیے کامل ہیں حضرت صفیان سوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سفر پہ تھا تو میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ قدم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے اللہ مسلی علی محمد وعالی محمد ذرا بولو میں نے کیا کہا جاگ رہے ہو نہ جاگ رہے ہو صفیان سوری رحمت اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا تو میری ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ قدم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے اللہ مسلی علی محمد وعالی محمد پھر اگلا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ مسلی علی محمد وعالی محمد یعنی وہ قدم نبی علیہ السلام پہ درود پڑے بغیر اٹھاتا نہیں ہے ہر قدم پہ درود ہر قدم پہ درود اب صفیان سوری رحمت اللہ علیہ پیرے طریقت بھی ہیں اور رہبرے شریعت بھی ہیں محبت کا معاملہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن محبت کو ثابت تو شریعت سے کرنا ہے محبت کو اپنی مرضی سے تو لے کے نہیں جلنا شریعت کے دائرے میں رہنا ہے تو صفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ یہ عمل جو تو ہر قدم پہ کر رہا ہے تو قدم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علیہ محمد وعالی آل محمد پھر تو اگلا قدم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے اللہم صلی علیہ محمد وعالی آل محمد تو یہ شریعت سے کیسے تو ثابت کرے گا اگر یہ شریعت میں عمل ہے تو مجھے بتا اگر یہ تیرا کوئی ذاتی عمل ہے تو تب بھی مجھے بتا وہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ کون ہیں اب وہ وقت توجہ ہے وہ نوجوان کیا کہنے لگا کہ آپ کون ہیں تو صفیان سوری رحمت وعالی آل محمد 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 وعال اب ایک نوجوان ایک ولی ایک کامل کو کیا کہا گیا ہے کہ آپ وہ اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے صفیان صوری رحمت ورF فرماتے ہیں کہ میں نے نوجوان سے کہا الحمدللہ مجھے اللہ کی معرفت حاصل ہے اس نے پوچھا کیسے حاصل ہے کیسے آپ نے اللہ کو پایا کیسے آپ نے اللہ کو پہشانا تو آپ نے فرمایا کہ جو رات میں سے دن نکالتا ہے اور دن میں سے رات نکالتا ہے وہی تو اللہ ہے وہی تو اللہ ہے جو مردہ میں سے زندہ ہے اور زندہ میں سے مردہ نکالتا ہے وہی تو اللہ ہے میں نے اللہ کو یوں پہچانا ہے میں نے اللہ کو یوں پہچانا ہے تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ آپ نے معرفت کا پہلا سبق بھی نہیں پڑھا نہیں مزہ نہیں آیا آپ کو یہ جملہ دینے کا مزہ نہیں آیا کہ آپ کو تو معرفت کا پہلا سبق بھی معلوم نہیں ہے یہ بات کس کو کہی جا رہی ہے جو زمانے کو معرفت کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو زمانے کو معرفت کی طرف لے کے جا رہے ہیں اب ایک نوجوان اس کو کہہ رہا ہے اب توجہ رکھئے گا یہ نوجوان کون ہے جو اتنی بڑ کے باتیں کر رہا ہے جب پیچھے ہاتھ ہو تو پھر باتیں ایسی ہوتی ہیں جب بڑوں کا ہاتھ ہو پھر باتیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں جب بڑوں کا ہاتھ ہو پھر باتیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں اب یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے آگے آپ سنیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پیچھے ہاتھ کی داسی پیچھے ہاتھ کس کا ہے اب اس نوجوہ نے کہا کہ صفیان سوری مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو معرفت کا پہلا سبب بھی حاصل نہیں ہے صفیان سوری رحمت اللہ فرماتی ہے کہ میں نے اسے کہا کہ اگر مجھے معرفت حاصل نہیں ہے اللہ کی پہچان حاصل نہیں ہے مجھے حاصل نہیں ہے تو تجھے معرفت حاصل ہے تجھے کیسے معرفت حاصل ہوئی ہے اس نے کہا سنو میں نے جس کام کا ارادہ کیا میں نے جس کام کا ارادہ کیا پھر وہ میں کر نہ سکا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے معاملات کسی اور کے ہاتھ میں فَإِلَى اللَّهِ تُرْجَهُ الْعَمُورِ تمہارے تمام کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے میں نے کسی کام کا ارادہ کیا پھر وہ میں کر نہ سکا میں خان کا آنا چاہتا تھا میری مکمل تیاری تھی میفل میں آنے کے لیے میری مکمل تیاری تھی کپڑے لباس ہر چیز تیار تھا کچھ ایسا ہو گیا کوئی میں آنا سکا اس کا کیا مطلب ہے وَمَا تَشَاهُونَ إِلَّا اِنَّ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کہ بندے کے چاہنے سے کیا ہو جاتا ہے جب تک رب ہی نہ چاہتا ہے کہ رب ہی نہ چاہے تو بندے کے چاہنے سے کیا ہو جاتا ہے میں نے میفل کی تیاری کی میں نے کپڑے استری کیے میں نے قرائے کا انتظام کیا میں نے گاڑی تیار کی سب کچھ کیا این وقت پہ کچھ ہو گیا تو میں آنا سکا اس کا کیا مطلب ہے کہ رب نے چاہا ہی نہیں تھا تو میں نے رب کو یوں پایا ہے میں نے رب کو یوں پایا ہے پھر دوسری بار میں نے ارادہ کیا پھر میں نے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچایا یعنی میں نے کسی کام کا ارادہ کیا پھر وہ میں نے کام سرانجام دیا جب میں کام سر انجام دے رہا تھا کامیابی سامنے نظر آ رہی تھی کسی نے اس کامیابی کو نکامی میں بدل دیا جس نے میری کامیابی کو نکامی میں اور میری نکامی کو کامیابی میں بدلا وہی تو میرا اللہ ہے وہی تو میرا اللہ ہے تو میں نے اپنے اللہ کو یوں پہچانا ہے اب صفیان صورت رحمتہ فرماتے ہیں جب یہ معرفت کی باتیں ہو گئیں تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے کہ تجھے زیادہ میرے سے معرفت حاصل ہے مگر مجھے یہ بتا کہ تو درود ہر قدم پہ کیوں پڑتا ہے اب سوئی کہاں اٹھگی ہوئی ہے کہ تو درود ہر قدم پہ کیوں پڑتا ہے یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے کوئی شریعہ کا مسئلہ تو بتا اب اللہ والو بات سننے والی یہ سارا اس پسیان کو سباہ کرتا اب وہ نوجوان کہیں لگا کہ میری ماں اسم محمد سے پیار کرتی تھی تو جو اس میں محمد سے پیار کرے گا وہ محمد سے پیار نہیں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اسے تو پیار ہے محبت ہے تو وہ دن رات حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑتی تھی دن رات درود پڑتی تھی زندگی کا نظام چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا اخر ہمیں بلاوہ آ گیا حج کا ہمیں کیا آ گیا حج کا بلاوہ آ گیا میں اور میری ماں یعنی ماں بیٹا ہم دونوں حج پہ چلے گئے جب حج پہ گئے تو دورانے سفر یعنی مکہد المکرمہ پہنچنے سے پہلے دورانے سفر میری ماں کی قضاء آ گئے جب میری ماں مر گئی تو تھوڑی ہی دیر بعد میری ماں کا پیٹ کھل گیا مسلمان جو تو پریشان ہو کے یہاں آیا ہے سن کہ پریشانیاں دور کیسے ہوں گی کہ پریشانیاں دور کیسے ہوں گی پریشانیوں کا حل کیا ہے یہ حل تجھے دے رہا ہوں اب وہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے کہ میری ماں کا پیٹ کھل گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد میری ماں کا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا اور میں سمجھ گیا کہ خدا نہ خواستہ میری ماں نے کوئی بہت بڑا گناہ زندگی میں کیا ہے کہ اللہ نے آج وہ سارا کھول دیا نہیں نہیں ماں نے گناہ نہیں کیا جو درود پڑتا ہے وہ زنا نہیں کر سکتا جو درود پڑتا ہے وہ گناہ کبیرہ نہیں کر سکتا یہ اس کا کمال نہیں ہے یہ ذکر رسول کا موجزہ ہے یہ فقیر کی بات یاد رکھنا اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو درود پڑتا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا جو درود پڑتا ہے وہ زنا نہیں کر سکتا نہیں نہیں یہ اس کا کمال نہیں ہے یہ کاری کا کمال نہیں ہے یہ میرے کملی والے کا موجزہ ہے ان کے ذکر کا موجزہ ہے یہ ذکر رسول کی طاقت ہے کہ وہ گناہ کی طرف جائے گا بھی تو ذکر رسول گناہ کرنے نہیں دے گا گناہ اسے محبوس کرے گا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر زنا بھی نہیں گیا تو بڑا گناہ بھی نہیں گیا گناہ کبیرہ بھی نہیں گیا تو پھر پیٹ کیوں کھول گیا چہرہ کیوں سیاہ ہو گیا زمانہ اب انگلیاں اٹھا رہا ہے کہ اس عورت نے کون سا گناہ کیا تھا کہ اس کا پیٹ کھول گیا اور اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا نہیں نہیں آج میرا رب کمنی والے کے ذکر کی شان کو کھولنا چاہ رہا ہے آج میرا رب اپنے محبوب کے ذکر کی شان کو اسم محمد کی براکات کو کھولنا چاہ رہا ہے کہ اسم محمد کے اندر درود و سلام کی اندر میں نے کیا فیض و براکات رکھے ہیں جب تو محمد کو یاد کرے گا اسم محمد کا بھرد کرے گا تو تیرے اوپر کیسی رحمت کا نزول ہوگا اب وہ نوجوان کہتا کہ میری مانگ کا چہرہ سیاہ ہو گیا اس کا پیٹ کھول گیا تو میں نے زہر و کتار رونا شروع کر دیا زہر و کتار رونا شروع کر دیا جب میں زہر و کتار رونا شروع کیا اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگی کہ یا اللہ یہ تو انہیں پردے ہٹا دی ہیں جب زمانہ دیکھے گا میری ماں کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا میری ماں کے بارے میں کیا باتیں کرے گا وہ جانے والی تو چلی گی جب زمانہ باتیں کرے گا تو ان کی باتیں میرے سینے پر چھوڑیاں بھن کے چلے گی جب میں رب کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا رو رہا تھا تو کہتے ہیں ایک بادل آیا ایک بادل آیا جب وہ بادل میرے قریب ہوا تو اس میں ایک نورانی ہستی ظاہر ہوئی نورانی ہستی ظاہر ہوئی اس ہستی نے آن کے پہلے میری ماں کے پیٹ کے اوپر یدلہ والا ہاتھ بھیرا سمجھ آگئی یدلہ والا ہاتھ کس کا ہے یہ میرے کملی والے کا ہاتھ ہے بادلوں میں کون آیا ہے جو کہتے ہیں کہ نبی چلا گیا ہے نہیں نہیں نبی گیا نہیں نبی آرہا ہے مشکل گوشائی کے لیے نبی آرہا ہے کہ نبی کا مرید نبی کا امتی آج مشکل میں ہے نبی امت کو بتانے کے لیے آرہا ہے محبت کے ساتھ درود پڑھو گے سنوں گا بھی اور جواب بھی دوں گا جب مشکل میں ہو گئے تو مشکل کشائی بھی کروں گا ہاں سن لو اپنا عقیدہ بھی سیدھا رکھنا جس کی میں مدد کروں گا اللہ کے عمر سے مدد کروں گا اللہ کے عمر سے مدد کروں گا لیکن میں اپنے امتی کی مشکل کشائی کروں گا کیوں اس کا یقین میرے بھی ہے کہ میرا کملی والا مجھے لوارس نہیں چھوڑنے لگا میں نے ساری زندگی درود پڑھنے پہ لگا دی میری ماں نے ساری زندگی درود پڑھا اور آج مرے ایسے جیسے درود والے مرتے ہیں خود کچھ حملے کر کے مرتے ہیں تو پھر درود میں اور درود میں کیا فرق رہ جائے گا آج کملی والا بتانے آیا ہے کہ کوئی خطا ہو بھی گئے کوئی گناہ ہو بھی گیا کوئی مشکل کی گھڑی آ بھی گئی بس ایک بار کہنا دل سے محمد محمد یا محمد الرسول اللہ بس تو مجھے آواز دینا مجھے صدا دینا میری بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنا استغاثہ پیش کرنا تیرا کام ہے آنا محمد الرسول اللہ کا کام ہے علیہ السلام اب حضور علی صلی اللہ وتعالی اب ہی نوجوان جب وہ ہستی یعنی حضور علی صلی اللہ وتعالی وہ نوجوان کہنے لگا جب وہ ہستی جانے لگی جب وہ ہستی جانے لگی کیونکہ ابھی اس نے انکشاف نہیں کیا لیکن میں آپ کو بتا دیا کہ کون آیا اور کون نماز کے چلا گیا اب وہ نوجوان کہتے ہیں کہ جب وہ ہستی جارے لگی تو میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی مجھے بتائیں کہ صحیح اب ہیں کون تو اس نے فرمایا کہ جس پہ تیری ماں درود پڑتی تھی میں وہی ہوں جس پہ تیری ماں درود پڑتی رہی ساری زندگی میں وہی ہوں جو سکھ میں درود پڑتی رہی آج دکھ میں جس پہ درود پڑا جا رہا ہے اسے اللہ وارث چھوڑ دے تو اسے محمد کون کہے گا اسے محمد کون کہے گا اللہ کا محبوب کون کہے گا اسے مشکل کشاہ کون کہے گا آج کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک صاحب آئے تھوڑی سی بات رہ گئی ہے درمیان میں یہ بات آگئی لیکن بعد میں سناؤں گا اس کا لطف نہیں رہ جائے گا ایک صاحب میرے پاس آئے تو اس وقت ہمارا شافیہ میکزن چھپتا تھا تو وہ میرے کلینک میں بیٹنگ روم میں پڑھا ہوا تھا تو ابھی اندر مریضوں کا رشت تھا تو وہ ان کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑھا تو وہ رسالہ پڑھتے لے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان دنوں میں کوئی مولا علی کے حوالے سے مضمون چھپا ہوا تھا وہ میرے علم میں نہیں ہے یاد نہیں ہے مجھے کون سا مضمون تھا لیکن کیونکہ بات سے مجھے یاد ہے کہ کوئی مضمون کیا تھا حضرت علی رضی اللہ کے بارے میں اس میں میں نے لکھا ہوا تھا مولا علی مشکل کشا انہوں نے رسالہ پکڑا گرمیوں کے دن بھی آج کل کے جون جلائی گئے ایک ان کو مولا علی مشکل کشا یہ فکرہ لڑ گیا اوپر سے گرمی اوپر سے عدیدہ اس طرح کا جب وہ میرے اندر آئے مجھے چیک کرانے کے لیے تو وہ تو پہمبر بلن یعنی وہ آگ بھگولہ ہوئے ہوئے نلے پی لے ہوئے ہوئے حالانکہ بزرگ سویت داڑی لیکن انہیں کوئی اپنی داڑی کا حیاء نہیں ہے اپنی عمر کا حیاء نہیں ہے انہیں معلوم نہیں کہ میں نے کیسے بات کرنی چھوڑے بڑے گزار یا میں آیا کس جگہ پہ ہوں انہوں نے کہا جی میں چیک باز میں کر رہا ہوں گا لاب صاحب میں باز میں چیک کر رہا ہوں گا پہلنا کو سی بنوائے دستو رسالہ تو اڑا ہے میں کہا جی ہاں جی میرا رسالہ ہے یہ مضمون آپ نے لکھا ہوا ہے یہ نام آپ کا لکھا ہوا ہے میں نے کہا جی بلکل میرا نام لکھا ہوا ہے اور جو مضمین اس کے اندر میں نہیں لکھتا میں ان کا بھی زمہ دار ہوں سارے مضمین سترسی مضمین ہوتے ہیں رسالے کے اندر وہ سارے میرے نہیں ہیں اگر وہ میرے نہیں بھی ہیں تو کیونکہ میرے نام پہ چھپا ہوا ہے تو میری زمہ دار ہی ہے میں ان کا بھی زمہ دار ہوں اب حکم فرمائیں تو مجھے کہنے لگے کہ اس میں آپ نے یہ لکھا ہوا ہے مولا علی مشکل کشاہ میں نے کہا آپ نے کہا مولا علی مشکل کشاہ آپ اس پہ راضی نہیں ہو رہے میں نے کہا کبھی آپ وہ قبض ہوئی ہے میں کہا آپ بڑی آپ کی عمر ہے بڑاپے کی عمر ہے اس عمر میں اکثر جو ہے وہ قبض ہو جاتی ہے تو جب قبض ہو جائے تو میڈیکل سٹور سے کریانے میں دکان سے جا کے بابا کہہ رہتا ہے کہ قبض کشاگ ہو لی ہے نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی یہ ہمارا مضمون نہیں ہے لیکن میں اہل سنت کا عقیدہ مضبوط رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں یہ بات حالانکہ زمنہ آگئی میں نے اس بندے سے کہا کہ یہ عمر تمہاری ستر سال سے اوبر ہے اس عمر میں اکثر جس کو جوانی میں قبض نہ بھی ہو اس عمر میں ہو جاتی ہے کبھی تمہیں قبض ہوئی ہے پیدا ہو جاتی ہے تو میں کہا جب قبض ہو جاتی ہے تو پھر کرنے کی دکان میں جا کے دکانہ ہوتا ہے کوئی قبض کشاگی گولی ہے تو جب پھانا نہ آیا تو نے اس گولی کو بھی قبض کشاگ مانگ لیا اس گولی کو بھی قبض کشاگ مان لیا تو اللہ علیہ جب تیرے پہ مشکل پڑی تو نے گولی کو مان لیا تو تو مولا علی کو ماننے سے انکار کر رہا ماذا اللہ تیری نگاہ میں قبض کی گولی جو ہے وہ مشکل کشاہ ہے تو جو ولیوں کا سلطان ہے اس کے پاس کوئی تصرف کوئی اختیار نہیں ہے پھر میں نے کہا جو عقیدہ ہے پھر میں نے کہا میں نے کہا جو قبض کی گولی ہے وہ شفاہ کس کے عمر سے دیتی ہے کہتے ہیں اللہ کے تو میں کہاں میں کی تو لکھیا کہ مولا علی کروں دے اللہ میں نے کہاں لکھا ہے کہ مولا علی اپنے گھر سے دیتا ہے میں نے کہاں لکھا ہے کہ مولا علی حقیقی شافی ہے میں تو لکھنا ہوں جب میں بیمار ہوتا شفاء اللہ دیتا ہے مہت شفاء دینے والا اللہ ہے تو قبض کی گولی کی اندر شفاء ڈالنے والا کون ہے ٹھیک کہتا ہے اللہ تو قبض کی گولی کی اندر اللہ شفاء ڈال سکتا ہے تو ابو تراب کے سینے کے اندر ابو تراب کے لعب کے اندر ابو تراب کی توجہ کے اندر ابو تراب کی دعا کے اندر وہ مشکل کشا وہ حقیقی مشکل کشا شفاہ نہیں جا سکتا اگر نہیں جا سکتا تو یہی سے کلمہ پڑھ کے جا اگر کلمہ نہیں پڑھنا تو کفر کا اعلان کر کے جا اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ قبض کی گولی کی اندر شفاہ ڈالنے والا اللہ ہے تو قرآن کے حروف کی اندر شفاہ ڈالنے والا کون ہے زیتون کی اندر شفاہ ڈالنے والا کون ہے زمزم کی اندر شفاہ ڈالنے والا کون ہے شہد کی اندر شفاہ ڈالنے والا کون ہے تو جب میرا اللہ شہد میں شفاہ ڈال سکتا ہے زیتون میں شفاہ ڈال سکتا ہے زمزم کی اندر شفاہ ڈال سکتا ہے تو میرے مولا علی کے کلم میں شفاہ کیوں نہیں ڈال سکتا کملی والے کے کلم میں شفاہ کیوں نہیں ڈال سکتا ان کو مشکل کشاہ کیوں نہیں بنا سکتا اللہ کہا لو وہ تو بڑی ہستیاں ہیں بڑے لوگ نے بڑی ہستیاں ہیں ہم سب مشکل کشاہ ہیں ہم سب مشکل کشاہ ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ ایک دوسرے کے لئے مشکل کشاہ ہے یہ تو بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے آپ یہاں کیوں آئیں مشکل ہے تو آئیں میں نے آپ کو کہا وہ بڑے لوگ نے ان کی باطن چھوڑو مولا علی کی باطن چھوڑو کملی والے کی باطن چھوڑو اپنی کرو یہاں کیوں آئے ہو مشکل پڑی ہے تو آئے ہو تو جو مشکل کو آسان کرے اسے مشکل کشاہ نہیں کہتے تیرے باپ کو کہتے ہیں پھر کس کو مشکل کشاہ کہتے ہیں عقیدہ بس یہ رکھنا ہے کہ کوئی ہماری مدد کرتا ہے تو اللہ کے عمر سے کرتا ہے ہماری مشکل آسان کرتا ہے تو اللہ کے عمر سے کرتا ہے بس یہ اتنی بات اس کے اندر رکھنی ہے بگرنا اللہ والو یہ دنیا اگر ہم ایک دوسرے کو مانے نہ ایک دوسرے کا احترام نہ کرے ہم تو ایک پل بھی زندگی نہیں گزار سکتے ابھی بجلی چلی جاتی ہے میں دیکھتا ہوں مشکل کشاہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی ابھی پسینے نکلیں گے جیسے میرے نکل رہے ہیں پھر پتا چلے گا کہ بجلی آئی تو ہماری مشکل دور ہوئی بچہ رو رہا تھا ماں بزار شاپنگ کرنے گئی پیچھے اس کا باپ مر گیا تو اس کو سلا سلا کے چھپ کرا کرا گئے جو ہی آیا تو باپ نے حوالے کیا تو بچے کی مشکل آسان ہوئی بلی کا بچہ نالی میں گر گیا اب وہ موت کی کشم کشم ہے تو نے اس کو نکالا اگر تو مشکل کشاہ نہیں ہے تو پھر مشکل کشاہ کون ہے سڑک میں بچہ جا رہا تھا ٹھوکر لگی کسی گاڑی والے کے ساتھ گر گیا آپ نے اٹھایا ہستہ لے گئے آپ نے اس کے کیا کی ہے مشکل کشاہی اللہ والو مشکل کشاہی کو تو مدد کہتے ہیں اگر کہیں مدد کی تو تب بھی روٹ جاتے ہیں اگر کہیں مشکل کشاہی کی تو اور روٹ جاتے ہیں اب مجھے بتاؤ ہم کون سا لفظ لے کر آئے ہیں تمہارے لئے جو تمہارے سینے کو تھنڈ ڈالے تو اللہ والو جب کملی والے پہ درود پڑھو گئے تو کملی والا تمہاری پہ یوں مشکل کشاہی کرے گا اب نوجوان کی ماں کے اوپر مشکل کا وقت ہے پیٹ پھول گیا ہے چہرہ کالا ہو گیا ہے اب حضور علیہ السلام تشریف لے کر آئے ہیں آپ نے جللہ والا ہاتھ پیٹ پہ پھیرا تو پیٹ اپنی جگہ پہ آ گیا چہرے پہ پھیرا تھا چہرہ نورانی ہو گیا نور آرہ نور ہو گیا اب وہ نوجوان کہیں لگا سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کو جب وہ ہستی جانے لگی تو میں آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا کہ مجھے بتاتے تو جائے کہ آپ کون ہیں جس نے میری ماں پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے تو اس ہستی نے کیا بات یہ اشارت فرمائی کہ میں وہ ہوں جس پہ تیری ماں ساری زندگی درود پڑھتی رہی ہے میں وہ ہوں جس پہ تیری ماں ساری زندگی درود پڑھتی رہی ہے تو پھر میں نے ہاتھ جوڑ کے نماز دے جب میری ماں پہ اتنا کرم کیا ہے تو کوئی جاندی یعنی سانوی کوئی نگاہ کرم کر دو تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ بیٹا جب بھی قدم اٹھائے مجھے بولنا نہیں جب بھی تو زندگی قدم اٹھائے چلے چلنے کا ارادہ کرے ہر قدم پہ پڑھنا اللہم صلی علیہ محمد وعالی آل محمد قدم بعد میں اٹھانا پہلے پڑھنا اللہم صلی علیہ محمد وعالی آل محمد تو صفیان صوری رحمت اللہ کو نوجوان کہنے لگا کہ شیخ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے جس گھڑی میرے نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ قدم بعد میں اٹھانا ہے درود پہلے پڑھنا ہے اس وقت سے لے کے آج تاکہ کوئی قدم میں نے درود پڑھے بغیر نہیں اٹھایا درود پڑھے بغیر نہیں اٹھایا تو اللہ والو پھر جب درود پڑھا ہے تو اللہ نے اندر سے برود کو نکالا ہے تو شان کیا دی ہے کہ آج صفیان صوری کو وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ تجھے مرفت حاصل نہیں ہے میں نے یہ کہا تھا نا کہ پیچھے ہاتھ ہو تو باتیں آتی ہیں جب تک پیچھے کوئی ہاتھ نہ ہو تو بڑیوں گلنہ میں نہیں کر سکرا اگر وہ اتنے بڑے اللہ کے ولی کو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا کوئی نوجوان اس کا مذہر کے ہاتھ بڑا بڑا آئے گئے تو جس کے اوپر جس کے کندے کے اوپر جس کے کندے کے اوپر کملی والے کا ہاتھ ہوگا وہ کسی چھوٹے موٹے پیر کا مہتاج ہوگا تو اللہ والو آپ کے دل سے جو فی زمانہ ڈبا پیر ہیں عامل ہیں جاہل مولوی ہیں بدعقیدہ ہیں ان کی محبت یا ان کی حیبت تمہارے دلوں سے نکالنا چاہتا ہوں خرچ خرچ کے نکالنا چاہتا ہوں اور اس کی جگہ پہ محبت رسول عشق رسول علیہ السلام ڈالنا چاہتا ہوں کیون جس دل کے اندر جس سینے کی اندر آمنہ کے لال کا پیار آجے گا وہاں پہ کسی دوسرے کی محبت نہیں آسکتے